اسلام علیکم آئی ٹی فارال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گو ڈیڈی ڈومین کو رینیو کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے آپ کو پتہ ہے جب آپ گو ڈیڈی سے ڈومین رینیو کرواتے ہیں تو آپ کو تقریباً پانچ ہزار پے کرنے پڑتے ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا طریقہ کار شیئر کروں گا جس میں آپ لوگ گو ڈیڈی ڈومین کو جسٹ 3250 میں رینیو کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رینیو کرنے کا طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا اور آپ نے 3250 میں کیسے رینیو کرنا ہے وہ بھی پورا پروسیجر میں آپ کو لائیو کر کے دکھاؤں گا آج میں کمپیوٹر سکرین کے اوپر سارا کچھ سمجھا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ اگر آپ ڈومین اور آسٹنگ بھائی کرنا چاہتے آپ وارڈ پریس ویب سائٹ بنوانا چاہتے وارڈ پریس کے تین پلگ انز یا ایڈسنس اپروفڈ ویب سائٹ کی بائنڈ سیلنگ کرنا چاہتے تو آپ کو یہ جو سکرین کے اوپر واتس اپ نمبر نظر آرہا ہے اس کے اوپر آپ لوگ ان تمام سرویسز کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں آجائے کمپیوٹر سکرین کے اوپر میری کمپیوٹر سکرین آپ لوگوں کو نظر آرہی ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینج یوار بلنگ یعنی گوڈ ایڈی کا اکاؤنٹ میں نے لاغن کیا ہوا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس مختلف ڈومینز ہیں یہاں پہ کسی ایک ڈومین کے اوپر میں یہاں پہ ٹک لگاتا ہوں اور ٹک لگانے کے بعد یہ دیکھیں رینیو ناؤ کا بٹن میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے کلک کیا ہے لوڈنگ ہو رہی ہے تھوڑی دیر ویڈ کرنا ہے اور دیکھتے ہیں ہمارے سامنے نیکسٹ کون سی ونڈو پیئر ہوتی ہے یہ دیکھیں پروسیسنگ ہو رہی ہے اور ہمارے سامنے نیکسٹ پیج لوڈ ہو جائے گا جس کے اندر ہمیں پرائیس وغیرہ بتائی جائے گی کہ اگر آپ لوگ اس ڈومین کو رینیو کرتے ہیں تو آپ کو کتنی اماؤنٹ دینی پڑے گی آپ کے کارڈ سے کتنی اماؤنٹ دیٹیکٹ ہوگی یہ دیکھیں میرے سامنے پیج لوڈ ہو چکا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکٹرو ڈاٹ کام اور ایک بیک لنک چیکنگ ڈاٹ کام دو ڈومین ہیں لیکن یہاں پہ جو کرنسی آ رہی ہے وہ فیلپینی کرنسی آ رہی ہے اب یہاں پہ اگر میں سارا کچھ آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ہمیں کتنا ڈسکاؤنٹ ملائے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کرنسی تبدیل کرتا ہوں کرنسی کیسے تبدیل ہوگی یہ دیکھیں گو ڈیڈی کی اوپر میں اگین کلک کرتا ہوں اور نیو ٹیپ کے اندر میں گو ڈیڈی کو اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میرے سامنے گو ڈیڈی کی ویب سائیڈ اوپن ہو چکی ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو پیج ہے مین پیج یہ آپ کے سامنے اوپن ہونا چاہیے اور سکرول ڈاؤن کر کے آپ نیچے آ جائیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملنا ہے کرنسی کا یہاں سے آپ چین کر سکتے لیکن اگر آپ کو یہ پیج نہ ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کوئی ایک ڈومین سرچ کر لینا ہے آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں ڈومین سرچ کریں گے تو جب یہاں پہ کوئی بھی ڈومین سرچ ہوتا ہے تو اس کے نیچے آپ کو کرنسی ضرور اپیئر ہوتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں انڈ کے اوپر تو یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کو پی کے آر کر لینا ہے اب یہاں پہ آپ کی کرنسی جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے یہاں پہ اگین میں نے لوڈنگ کے اوپر کلک کیا یہاں پہ پروسیسنگ ہو رہی ہم نے کرنسی چینج کر لی تھی اب ہمیں یہاں پہ جتنی بھی پرائس ہے وہ ساری پی کے آر میں نظر آئے گی یہاں پہ یہ دیکھیں ٹکٹ اومنی ڈاٹ کام اس کو میں یہاں سے ریموف کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں ٹکٹ ٹرو ڈاٹ کام ڈومین ہے اور ایک سال کے لیے میں اگر رینیو کرتا ہوں تو یہ تقریباً پانچ ہزار میں رینیو ہو رہی ہے اور ابھی میں یہاں پہ کوپن کورڈ کا استعمال کروں گا کوپن کورڈ ہے ایس ایف تھرٹی فائف ڈوم یہاں پہ آپ کو لکھا سکرین کی اوپر نظر بھی آ رہا ہے ایس ایف تھرٹی فائف ڈوم آپ نے لکھا اپلائے کا بٹن پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بتیس سو پچاس کے اندر یہ ڈومین مل نہیں ہے تقریباً آپ کو یہاں پہ ساڑھے سترہ سو روپے لس ہو گئے ہیں تو اس کوپن کورڈ کا استعمال کر کے آپ یہاں پہ آئی ایم ریڈی ٹو پے کی اوپر کلک کریں گے اپنی کارڈ ڈیٹیلز انٹر کر کے آپ یہاں پہ اس کو بائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پچاس روپے ٹیکس آگیا ہے تین تیس سو میں یہ آپ کا ڈومین رینیو ہوگا پانچ ہزار کی بجائے لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ جو کورڈ میں نے آپ کو بتایا ہے ایس ایف تھرٹی فائیو ڈوم یہ تمام اکاؤنٹ کے اوپر ورک نہیں کرے گا جن اکاؤنٹ کے اوپر ورک کرتا ہے وہ لوگ اس کو انجوائے کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیجئے وسیم ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ